دوستو اگر آپ لوگ بھی فخر زمان اور محمد حارس کو پاکستان ٹیم کا بہترین ہیٹر بلے باز مانتے ہیں تو اس ویڈیو کو لائک کریے گا پاکستان شاہینز ورسیز اسٹریلیا پہلا ڈریم ٹی ٹوینٹی آئی مقابلہ جہاں پر پاکستان ٹیم اسٹریلیا کا سامنا کر رہی ہے اور یہاں پر آج کھیلا گیا یہ پہلا میچ جس میں فخر زمان اور محمد حارس کی تباہی دیکھنے کو ملی تو کیا کچھ کیا دونوں نے اس مقابلے میں تو یہ سب کچھ آپ کو بتاتے ہیں لیکن اس سے پہلے چینل کو سبکرائب ضرور کیلئے گا تو دوستو پاکستان شاہینز اور اسٹریلیا کے یہ میٹ یہاں پر پاکستان ٹیم نے ٹاوس جیتا اور کہا کہ بولنگ ہم پہلے کریں گے لیکن یہ فیصلہ پاکستان ٹیم کا بہت ہی مہنگا پڑا کیونکہ یہاں پر ٹریویس ہیڈ نے کیا ہی زبردس طریقے سے دھویا پاکستان کی ٹیم کو اور یہاں پر میچل ماس کے ساتھ مل کر یہاں پر پہلے دس سوورز کے اندر ایک سو بیس رنز اسٹریلیا کی ٹیم بنا چکی تھی لیکن اس کے بعد اسٹریلیا کی وکڈنگ گرنا شروع ہو گئی اور یہاں پر میکسویل نے اس کے بعد ایک اچھی باری کھیلی ریویس ہیڈ پاکستان ٹیم کو آخر تک مارتے رہے اور اسٹریلیا کی ٹیم نے یہاں پر پاکستان ٹیم کو دو سو نو رنز کا ٹار گئت دیا اور پاکستان ٹیم کے لیے اپننگ کرنے کے لیے آئے یہاں پر بابر آزم اور فخر زمان اور یہاں پر فخر زمان نے شروع سے ہی چارٹ کیا اسٹریلیا کی ٹیم کو پہلے یور کے اندر پاکستان نے اٹھارہ رنز بنا لیے تھے اور یہاں پر فخر زمان مار رہے تھے ایک طرف لیکن بابر آزم دوسری طرف اٹھ ہو گئے پاکستان ٹیم کی چوتھے اور کے اندر لگتار دو وکٹس گر گئی جس کے بعد نمبر پانچ پر بلے بازی کرنے کے لیے آئے محمد حارس ایک لمبے عرصے کے بعد واپسی کر رہے تھے پاکستان ٹیم کے اندر محمد حارس اور کیائی لگتار زبردس ان کی بلے بازی دیکھنے کو ملی اسٹریلین بولرز کے سامنے یہاں پر کیائی زبردس طریقے سے کھیلے محمد حارس اور میچل سٹارک کو کس طرح سے انہوں نے دھویا تو یہاں پر جب ایک لمبی پارٹنشپ ہوئی فخر زمان اور محمد حارس کے درمیان تو یہاں پر زبردس طریقے سے دونوں نے دھویا اسٹریلین بولرز کو لیکن آخر کے تین اورز کے اندر پاکستان ٹیم کو ففٹی فور رنز بنانا تھے اور یہاں پر سامنے تھے میچل ماس اور پیٹ کمنز اور سٹارک جیسے بولر لیکن یہاں پر اٹھارویں اور کے اندر میچل سٹارک کو یہاں پر تین چھکے لگائے محمد حارس نے اس کے بعد پاکستان ٹیم کو آخر کیور کے اندر تئیس رنز بنانا تھے تو یہاں پر پہلے ہی دو گندوں پر یہاں پر فخر زمان نے چھکے دو لگا دیئے تھے پیٹ کمنز کو اس کے بعد محمد حارس نے ایک چھکا اور ایک چھکا لگا کر پاکستان ٹیم کو یہ مقابلہ جتوایا دوستو اس میچ میں محمد حارس نے اٹھتہ رنز کی باری کھیلی جبکہ فخر زمان ایک سو دو رنز کی ایننگ کھیلنے میں کامیاب رہے اور آٹھ پکٹ سے جیتا ہے یہ پاکستان میز تو دوستو اس پر اپنا کمنٹس دو دیئے